اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈکٹر زویا قاضی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں السعودیہ تیبی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر یہ میں بار بار آپ کو اس لیے بتاتی ہوں السعودیہ تیبی فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے کہ السعودیہ تیبی فاؤنڈیشن نے ہمیشہ ہی آپ کا خیال کیا ہے تو آج ہم جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنے والے ہیں وہ آج کل کے نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے جسے موسٹلی لوگ نامردی کا نام دے دیتے ہیں صرف اور صرف مردوں کو ہی نامرد کہنا ہماکت ہوتی ہے کسی نے کبھی کسی عورت نا عورت کو نا عورت نہیں کہا جبکہ کچھ مسائل عورتوں میں بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مرد ڈسٹراب ہوتے ہیں اور ان کو نامردی کا تانہ ملتا ہے ان کو نامردی کی طرف اچھالا جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ بہت ڈسٹراب ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے تب بتائیں گے جب آپ ہمارا پروگرام لائک کریں گے شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں گے جی ناظروں کچھ مرد جو ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ وہ اصل میں نامرد نہیں ہیں جسٹ ان کے ذہن میں ایک خلل ہے جنسی کمزوری ہے جس کو وہ نامردی سمجھ بیٹھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہوتا کم سے کم انہیں اپنا ایک سے دو بر چیک اپ لازمی کروانا چاہیے اگر اس میں تھوڑا بہت پرابلم ہو زیادہ بھی ہو تو اس کا علاج ہو سکتا ہے لیکن موسٹلی لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ نہیں جی میں نامرد ہوں میرا علاج نہیں ہو سکتا اور مجھے جو انا اب پیچھے ہٹ جانا چاہیے تو وہ اپنی ازدواجی زندگی تو تباہ کر ہی بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ بھی نائنصافی کرتے ہیں نائنصافی کیسے کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لیتے ہیں جبکہ وہ جنسی طور پر کمزور نہیں ہوتے جبکہ ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور جو ذہنی طور پر لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ وہ جنسی طور پر ٹھیک ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں در کس قسم کا بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا اگر میں اپنی میسیس کے ساتھ ٹھیک سے مباشرت نہیں کر پایا ہے وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں میں ٹھیک سے نہیں کر پاؤں گا ہو سکتا ہے میں واقعی میں ہی نامرد ہوں تو آپ تمام نوجوانوں کو میں بتانا چاہوں گی کہ اس کا حل ہوتا ہے نامردی دو قسم کی ہوتی ہے ایک بنیادی نامردی اور ایک سانوی قسم کی نامردی بنیادی نامردی میں جو مرد ہیں وہ واقعی میں ہی نامرد ہوتے ہیں لیکن جو سانوی نامردی ہوتی ہے سانوی نامردی میں کم سے کم اس میں علاج ممکن ہے مباشرت حاصل کی جا سکتی ہے لیکن سانوی نامردی کو لوگ زیادہ ایڈاکٹ کر لیتے ہیں کیوں کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ نہیں بھئی اب تو ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جو بنیادی نامردی ہے وہ ہی آپ کی اصل پرابلم ہے اس میں تو علاج ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے لیکن جو سانوی نامردی ہے اس میں کم از کم آپ کا علاج ہو سکتا ہے آپ کی کانسلنگ ہو سکتی ہے آپ اپنی کسی سپیشلسٹ کو دکھا سکتے ہیں تو نوجوانوں کم سے کم ایک بار اپنے کنسلٹنٹ سے رابطہ ضرور کریں کسی اچھے سپیشلسٹ کو لازمی دکھائیں اور اپنا علاج ضرور کروائیں اپنی زندگی کی تمام بہاروں کو انجوائے کریں اور اپنی زندگی سے نہ امید نہ ہو السعودیہ ٹی بی فانڈیشن کے نمبرز جو ہیں وہ آپ کی سکرین پر دکھائے گئے ہیں جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے وہ یہاں ہمارے حکمہ حضرات سے فان کر کے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی اس پرابلم کا سلوشن لے سکتے ہیں جس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ